اسلام علیکم میرے بین بھائی جتنے ہی دیکھنے والے ہو شہزاد آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور کسی بھی کنٹری میں مارا چینل جو آپ دیکھ رہے ہو یا دیکھتے ہو انڈیا پاکستان یوکی میں کسی بھی کنٹری میں اگر آپ مارا چینل دیکھتے ہو تو پلیز اگر آپ مارا چینل آپ کو بسند آئے یا چھوٹی سی ویڈیو بسند آئے تو چینل کو پلیز سکرائب کرو اور بیل کا بٹن ضرور پریس کرو یہ نئی سی نئی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کے میں آپ لوگوں کو بچاؤں گا اور آج جو ہم بنانے والے ہیں بریانی بنائیں گے اور چیکن گھکلے جی بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور مسند آئے گی ہماری ڈیش تینکیو مری مچ تینکیو بہت بہت سلام علیکم اور سسرگی اکال اور نمستے جتنے ہمارے آدمی ہیں بہن بھائی تینکیو مری مچ اب لوگوں کو بنائے رہیں گے بریانی اس کے لیے پونی جرم کرنا پڑے گا صبح کے لیے جی بنائیں گے اب بریانی بنائیں گے اب میں نے پونی رکھ دیا ککرپا جب اس کو عبال آئے جائے گا اچھی طرح پھر اس کے اندر ہم چابل چابل جب اچھی طرح اس کو عبال آئے گا پھر چابل ڈالیں گے اچھے تک ہم لوگ پیاز کٹ لیں گے پودرنا کٹ لیں گے جو الیمانے نمبویے کٹ لیں گے تماتر شماتر کٹ لیں گے پھر جو بریانی کا مسالہ ہے وہ اب بھی ہم رڈی کر دیں گے جب تک ہمارے چابل رڈی ہوتے ہیں اب تک ہم جو ہے اچھی طرح مسالے کو ککر لیں گے جب تک ہمارا جو ہے چابل رڈی ہوتا ہے اور اس کے اندر جائے گا سندھی بریانی جو ہے آف پا کر یہ ڈالیں گے بہت زیادہ یہ نہیں ڈالا ہوں کیونکہ جو آدمی بیمار ہے دل کی تکلیف یا میدے کی تکلیف وہ پھر زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا دو چمچ سندھی بریانی بریانی کے لیے جب تک ہمارے چابل رڈی ہوتے ہیں اب تک ہم مسالہ بنا لیں گے بریانی کا مسالہ جنہاں رڈی کر لیتے ہیں بریانی کے لیے چابل دو کیلو بریانی کے لیے چابل لیے اور اور پانچ بھوٹے جو اونین کے پیاز کے یہ اس کے اندر جائیں گے پانچ بسم اللہ بریانی کے لیے اور تھوڑا سا بٹر ہم نے ڈالا ہے اور تھوڑا سا جوان وہ تیل ہم ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ اب جائے گی اس کے اندر دو تین دو تین دالچینی کے ٹکڑے اس کے اندر جائیں گے اور دو یہ والی موٹی لچی ہے جو یہ جائے گی یہ بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالنے کیونکہ جو بریانی بریانی مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر سب مسالے پڑے ہوتے ہیں اندر اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں اور ہمارے پانی میں اچھی طرح عبال آ چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کلو چاول بریانی کے لئے دو کلو چاول پانی کو اچھی طرح عبال آ چکا ہے اس کے اندر دو کلو چاول جائیں گے بسم اللہ جب تک ہمارے چاول گلیں گے اب تک ہم مسالہ رڈی کر دیں گے اب جو بریانی کا پیاز ہی اس کے اندر میں دو چمچ نمک ڈالوں گا ایک اور دو چمچ میں نے ڈال دیا نمک کیونکہ پیاز کے ساتھ ہی نمک جس میں پیاز ڈالوں گے ناری نمک ڈال لائیں آپ نے کیونکہ وہ جلدی پیاز جو انرگی ہو جاتا ہے اب ہم بریانی کا جو مسالہ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک اور ٹماٹر اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو بریانی مسالہ ہے اچھی طرح پاک چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو سندھی بریانی مسالہ ہے آف پاکٹ فل پاکٹ نہیں ڈالنا یہ آف پاکٹ ہے تھوڑا سا دو چمچ اس کے اندر ہوئے گا جو مسالہ ہے یہ ہی ڈالنا بہت زیادہ نہیں ڈالنا جو گرین چلی ہے وہ پہلے ہی میں ڈال چکا چار میں گرین چلی ڈالی ہے اور چاہے تن چمچ وہ نمک میں ڈالا ہے تن چمچ بہت زیادہ اتشی خوش بہت آری بہت ہی نائس مسالہ بنو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسالہ ہے وہ رڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے ایک چکن لیا وہ ڈالوں گا بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ اور تھوڑا سا چکن جب بو جائے اس کے ساتھ میں ڈالوں گا آلو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دالوں گا جو ان میں آلو دالوں گا اس سے لام تھوڑا سا چکن میں پک جائے تھا اب ہمارے چاور جو اچھی طرح رڈی ہو چکے ہیں اب ان کا ہم پونی نکال دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے سونے خوبصورت ہے چاول یہ پک چکے ہیں اور رڈی ہو چکے ہیں اب ان کا ہم نے پونی نکال لیا اب ہم ویٹ کریں گے مسالے کا جب مسالہ رڈی ہو جائے گا ہمارا پھر اس کو ہم دال دیں گا انڈی کے اندر اب تھوڑا سا چکن نال پونی لگاوں گے چکن جل نا جائے تھوڑا سا میں نے پونی لگایا چکن جل نا جائے چکن جو انہیں جل نا جائے نا جائے جو کوئی ہے جو کہ آپ پکانا چاہتے ہیں گھر پاکیں کیونکہ جو بار کھانا ہمتا ہے یہ لوگ بیماری ہوتا ہے اب میں نے چکن پہلے ڈالا ہے چکن جہنے وہ گھل چکا ہے میں نے آرگمس کے ساتھ ڈالا گا یہ جو بریانی میں نے بنائی نا یہ بریانی ہے چکن کی وی اور اس کے اندر میں نے آلوم ڈالے کیونکہ بچے جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ڈیڈی چکن اور آلوم کی بریانی ہونے چاہیے اس وجہ سے میں نے آلوم ہی نال ڈال دیے اب میں نے ایک نیمو لیا وہ میں نے کٹ ڈالا اب جو پوتنا ہے یہ تھوڑا سا میں کٹ ہوں گا ساپدہ پسند کرتے ہیں موسیقی 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 آگ جو بلکل نیچے کر دیو پھر جو اس کے اندر جانا شابل ڈالنے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اس کے اوپر ڈالوں گا میں جو پودھنا ہے اور نیمو یہ اس کے اوپر میں ڈالوں گا میڈل میں اور تھوڑا سا تھوڑا سا جو کلر ہے یہ بھی ڈالوں گا تھوڑا تھوڑا کلر جو ہے ایک جو ہے وہ سٹوبری کا کلر ہے ایک جو ہے وہ ہن کلر ہے موسیقی 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 اب اس کے اوپر اور چاول ڈالوں گا اب اس کے اوپر جو وہ چکن ڈالوں گا چکن میں نے ڈال دیا اور اس کے اوپر جو وہ چاول ڈالوں گا اس کے اوپر جو اوپر اوپر پتے پھر ڈالوں گا اور نمبو بھی ڈالوں گا اس کے اوپر ڈالوں گا اس کے اوپر ڈال دوں گا اب میں نے تھوڑا سا کلڑ اور ڈال دیا کلڑ اس لیے لوگ ڈالتے ہیں جو خوبصورتی اترین اس کی وجہ سے لوگ جو کلڑ ڈالتے ہیں اور اب ہماری بریانی جو رڈی ہو چکی ہے اس کو دم لگائیں گے اس کو تقریباً ٹوانٹی منٹ جو ہیں اس کو دم لگائیں گے اب ہماری جو بریانی ہے بلکل رڈی ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی بوکوی لگی ہوئی ہے اور اب اس کو اتار لیں گے مکس کر کے دیکھو بہت ہی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی نائس بنی ہے دیکھو بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت بنی ہے موسیقی 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 موسیقی